سکار کسان بھائیو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھارت سرکار کی اور سے پردان منتری کسان سمماندی یوجنا کی اٹھار بھی کس کسانوں کے خاطروں میں کس تاریخ کو ٹرانسپر ہوگی یہ بھی بتاؤں گا ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا جن کسان بھائیو نے نیا ریجسٹریشن کیا تھا ان کی کیا استطیق ہے کیا جو ہے لیٹر یہاں پر نکل کر آیا ہے ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا EKBC کن کسان بھائیوں کی رہ گئی ہے کتنے کسان ہیں جو EKBC نہیں کر پاں ہیں ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا بھومی سے جو ہے ستی اپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے EKBC ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ساری ڈیٹیل آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے پہلے شروعات کر لیتے ہیں پردان منتری نند مودی جی دوارہ پی ایم کسان سمماندی یوجنا کی جو اٹھار بھی کسٹ ہے اس کا جو ہے ٹرانسپر کیا جائے گا 5 اکٹومبر 2024 کو سبھی لہبھارتی کسانوں کے خاتوں میں جو ہے ٹرانسپر کیے جائیں گے جو کسانوں کی سنکیا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9.5 کڑول لہبھارتی کسانوں کے خاتوں میں 20 ہزار کڑور 20 ہزار کڑور کی راسی جو ہے ٹرانسپر کی جائے گی سنگل کلک کے مادیم سے سبھی لہبھارتی کسانوں کے خاتوں میں یہ جو ہے بہت ہی اچھی خبر ہے اور یہاں پر آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں 5 اکٹومبر 2024 کو مہراشت میں یہ جو ہے کاریکرام ہو رہا ہے وہاں سے جو ہے ٹرانسپر کیے جائیں گی راسی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لیٹر جن کسان بھائیوں نے نیا رجیشٹیسن کیا ہے ان کی استیتی کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے لیٹر نکل کر آیا ہے جو کی مدھ پردیش ساسن دوارہ یہاں پر لیٹر جاری کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دنانک جو ہے تاریخ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساتھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلیکٹر سمست مدھ پردیش سمست جلے کے مدھ پردیش مدھ پردیش کے سمست جو کلیکٹر ہیں ان کے لیے یہاں پر لیٹر لکھا گیا ہے پردان منتری کسان سماندی اوجنا کی لمبت کاربائی سیلپ ریجسٹیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلپ ریجسٹیشن اور یہاں پر ایک بائی سی اور آدھار بینک خاتا لنک کے نرکن ہیتو یہاں پر لیٹر جاری کر دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا جو ہے لیٹر یہاں پر آیا ہے اس لیٹر کے مادیم سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پردان منتری کسان سماندی اوجنا کی اٹھاروی قسط مہا اکٹومر دوہجار چوبیس کے پرطم سپتہ میں بطرر کی جانا سمباویت ہے اس کی لمبت آبسک کاربائی جیسے کی سیلپ ریجسٹیشن ای کے بائیسی آدھار بینک خاتا لنک سمیں سیما میں پونڈ کی جانا چاہیے سچیب بھارت سرکار کرسی ایوم کسان کلیان منترال دوارا سمپن بیڈیو کونفرنس کے ابگت کرائی گیا ہے کہ مانی پردھان منتری جی کی ادھکچتہ میں دنانک پچیشنو دوہجار چوبیس کو سمکچھا بیٹک کا ایوجن کیا گیا اس میں پردھان منتری کسان سماندی ایوجنا کے سمبند میں چرچہ کی گئی ہے اس میں چرچہ میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جن کسان بھائیوں نے نیا ریجسٹیشن کیا ہے اس کو جو ہے ترنت یہاں پر حل کیا جائے سہاتھی ان میں جو بھی ٹروٹی ہے ان میں جو ہے صدار کیا جائے انہیں جو ہے بیریفائی کیا جائے یہ جو ہے یہاں پر سخت نردیس یہاں پر دیئے گئے ہیں ساتھی جن کسان بھائیوں کی ای کے بائی سی یہاں پر دیکھئے لمبت ای کے بائی سی میں پردیس میں پانچ لاکھ آٹھ ہزار نباسی ہستگرائیوں دوارہ ای کے بائی سی کی کاروائی پونڈ کی جانا لمبت ہے اسے بسیس پریاس کر پونڈ کاروائی کی جائے تاکہ ہستگرائیوں کو یوجنا کا لاب مل سکے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لمبت آتھار بینک کھاتا لنکنگ پردیس میں تین لاکھ ایک ہزار ایک سو انیس ہستگرائیوں دوارہ آتھار ایبن بینک کھاتا ڈیوٹی ہیتو لمبت ہونے کی بجے سے ان کو بھی جو ہے کاروائی میں پونڈ کیا جائے یہ جو ہے سخت آدھے سی یہاں پر دے دیے گئے ہیں اور کسان بھائیوں جن کسان بھائیوں کی ایک بائیسی نہیں ہوئی ہے وہ جلد سے جلد ایک بائیسی آپ کربا سکتے ہیں اور کسان بھائیوں ایک بائیسی کربانے کے لیے پانچ لاکھ آٹھ ہزار نباسی جو ہے کسان ہیں ان کی ابھی تک ایک بائیسی نہیں ہوئی ہے اس لٹر کے مادیم سے بتایا جا رہا ہے ساتھی جن کسان بھائیوں کی آدھار بینک کھاتا لنک نہیں ہے ڈیوٹی نہیں ہے ان کی سنکیہ تین لاکھ ایک ہزار ایک سو انیس ہے کسان بھائیوں تو جلد سے جلد جو ہے آپ جو ہے ایک بائیسی اور جو بینک کھاتا کو لنک کرا لیں آدھار سے ڈیوٹی کرا لیں کیونکہ کسان بھائیوں آپ کو بھی اس کا لاب ملنے لگے گا اور کسان بھائیوں یہ پانچ تاریخ یعنی پانچ اکٹومبر دوہجار چوبیس کو جو ہے یہاں پر اٹھاری بھی قسط سبھی لہبھارتی کسانوں کے خاتوں میں جو ہے ٹرانسپر کی جائے گی اس بات کا بسیس روپ سے دھیان رکھیں اور میں آپ کو بتا دوں کسان بھائیوں ایک بائیسی کئی کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انگوٹھا نہیں آرہا ہے کئی کسانوں کا جو ہے اوٹی پی نہیں آرہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کسی بھی اون لائن سینٹر یا سی ایسی سینٹر پہ جائیں گے تو بہاں پر آپ کو تین اوپسن دیئے ہوتے ہیں ایک بائیسی کرنے کے پہلا اوپسن ہے کسان بھائیوں کہ آپ جو ہے اپنے موبائل پر اوٹی پی کے مادہم سے ایک بائیسی کر سکتے ہیں اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا اس کی لنک پرویڈ کبھران دو ویڈیو دیکھ کر بھی آپ آسانی سے ایک بائیسی کر سکتے ہیں دوسرا نمبر کسان بھائیوں کہ آپ انگوٹھا لگا کر آپ کی جو دس انگلیاں ان میں سے ایک بھی انگلی لگا کر جو ہے ایک بائیسی کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کی دس انگلیوں میں سے ایک بھی انگلی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ جو ہے تیسرا جو اوپسن ہے وہ ہے آپ کا جو ہے چہرہ اسکن کیا جائے گا اور ایک بائیسی جو ہے پونڈ کی جائے گی یعنی چہرے کو اسکن کروا کر بھی آپ ایک بائیسی کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں جل سے جلد کریں جو لمبت کسانوں کی جو سنکیہ ہے وہ کافی ہے کسان بھائیوں ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں جو لمبت مد پردیس میں جو ایکی بائیسی نہیں ہوئی ہے ان کی سنکیہ پانچ لاکھ آٹھ ہزار نباسی ہت گرائیوں کی جو ہے ابھی تک ایکی بائیسی نہیں ہوئی ہے سانتی میں آپ کو بتا دوں جن کسان بھائیوں نے ڈی بی ٹی اور بینک خاتا سے آدھا لنک نہیں کیا ہے ان کی سنکیہ تین لاکھ ایک ہزار ایک سو انیس کسانوں کی جو ہے ابھی تک ڈی بی ٹی اور بینک خاتے سے آدھار لنک نہیں ہے تو جل سے جلد آپ کربالی جیے جس سے آپ کو اٹھار بھی قسط یہاں پر ملے گی دو ہزار روپے ابھی بھی آپ کے پاس سمیہ ہے جل سے جلد جو ہے ایکی بائیسی کریں اور ریسیپ پرکار کا اپڈیڈ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں دھنی بات کسان بھائی